ہائے فرینڈز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ویلز اینڈ گیجٹس میں سواگت ہے فرینڈز آج ہم کیول دودھ اور آم سے مینگو آئیس کریم بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے عام طور پر جب بچے آئیس کریم بنانے کو کہتے ہیں تو دماغ میں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ پہلے آئیس کریم بنانے کا بہت سامانے گھٹا کرو پتہ نہیں آئیس کریم میں کیا کیا ڈالنا ہے پھر ہمارے پاس آئیس کریم بنانے کے لئے ٹائم بھی ہونا چاہیے تب جا کر ہم گھر میں آئیس کریم بنانے کی بات سوچتے ہیں ہماری اس مینگو آئیس کریم ریسپی میں ہم انہی سمسیاؤں کے حل کے ساتھ اپسٹت ہوئے ہیں اس مینگو آئیس کریم کو بنانے کے لئے ہمیں دودھ آم اور چینی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اور یہ سب چیزیں تو ہر کچن میں ہوتی ہی ہیں تو چلیے ہم اپنی مینگو آئیس کریم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑے پین میں آدھا لیٹر فل کریم دودھ ڈال کر فل فلم پر چڑھا دیں جب دودھ میں اوبال آ جائے تب گیس کی فلم کو دھیما کر دیں دودھ کو پکنے دیں اور آرام سے اپنے سارے کام نپٹا لیں بیچ بیچ میں دودھ کو ایک دوبار چلا دیں پکتے پکتے دودھ گاڑا ہونے لگا ہے اب اس میں تین ٹیبل سپون چینی ڈال دیں چینی کی کوئنٹیٹی آم کی مٹھاس پر نرور کرتی ہے آپ اسے آم کی مٹھاس کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم اپنا دودھ نون اسٹکنگ پین میں پکا رہے ہیں نون اسٹکنگ پین میں دودھ پکانے پر دودھ پین میں لگتا نہیں ہے ہمارا دودھ پک کر گاڑا ہو گیا ہے ہمیں دودھ گاڑا اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم آئس کریم بنانے کے پروسس میں کوئی بھی بسکٹ ارہ روٹ کون فلور کھویا ملائی نہیں ڈالنے والے ہیں ہماری آئس کریم کیول پیور دودھ سے بننے والی ہے ہمارا دودھ پک کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس پکے دودھ کو ایک بول میں شفٹ کر دیں گے اور اس کا ٹیمپریچر نارمل ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم اس آئس کریم میں الائچی بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ آئس کریم کے لیے آم کا فلیور ہی کافی ہے جب تک اس دودھ کا ٹیمپریچر نارمل ہو رہا ہے تب تک آپ دو آم چھیل کر انہیں رفلی چوبڈ کر لیں فرینڈز یادی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمعے پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پھانے کے لیے بیل آئکن پریس کریں دیکھئے پہلے ہم نے اپنے آم کو دھو کر چھیل لیا ہے اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال لیا ہیں ہم اپنے دونوں آم ایسے ہی کٹ لیں گے آم کو رفلی چوبڈ کرنے کے بعد آم کے ٹکڑوں کو مکسی جار میں ڈالیں اور ان ٹکڑوں کو مکسی میں چلا کر اس کی پیوری بنا لیں آم کے ٹکڑوں کو پیس کر اس کی پیوری بنانے کے بعد سات اٹھ مہنگو ٹوفی لے لیں اور ان ٹوفی کا رہ پر اتار کر انہیں کوٹ لیں ہمیں مکسی جار میں ٹوفی موٹے ٹکڑوں میں کوٹ کر ڈالنی ہیں آئس کریم کھاتے سمیں ٹوفی کے یہ ٹکڑے مینگو کیرامل کی طرح موں میں آئیں گے اور آئس کریم کی ٹیشٹ کو کئی اُنا بڑھا دیں گے اس بیچ ہمارا گاڑا کر آ گیا دودھ نارمل ٹیمپریچر کا ہو چکا ہے اس نارمل ٹیمپریچر کے دودھ کو ہم مکسی جر میں ڈالیں گے اور مکسی کو چلا کر اس سبی میٹیریل کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں اس میٹیریل کو مکسی میں مینگو شیک کی طرح چلا کر فلفی کر لینا ہے ہمارا میٹیریل مکسی میں چل کے بہت اچھا اور فلفی ہو گیا ہے اس میٹیریل کو ہم آئس کریم مولڈ میں شفٹ کریں گے اب اس آئس کریم مولڈ کو ہم ہلکا سا ٹیپ کریں گے تاکہ ہماری آئس کریم آئس کریم مولڈ میں سیٹ ہو جائے اب اس مولڈ کو ڈھک کر تین گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھ دیں گے دیکھئے تین گھنٹے بعد ہماری آئس کریم تھوڑی تھوڑی جم گئی ہے اور اس میں آئس کرسٹل بھی پڑ گئے ہیں دیکھئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری آئس کریم ابھی پوری طرح نہیں جمی ہے بس اس وقت ہم اس آئس کریم کو ایک بار مکسی جار میں پھر سے ڈال کر اسے چلا لیں گے اور مکسی جار میں ڈال کر چلانے کے بعد اسے واپس آئس کریم مولڈ میں شفٹ کر دیں گے ایسا کرنے سے ہماری آئس کریم بہت فلفی جمے گی آئس کریم مولڈ میں آئس کریم کا میٹیریل شفٹ کرنے کے بعد ہم اس پر لڈ لگا دیں گے اور اوور نائٹ جمنے کے لیے اسے فریجر میں رکھ دیں گے اوور نائٹ ہماری آئس کریم بلکل پرفیک جم کر تیار ہو چکی ہے ہم اس آئس کریم کو فریجر سے نکال لیں گے اور اسے سرب کریں گے ویسے تو آئس کریم سرب کرنے کے لیے سکوپر کا پریوک کیا جاتا ہے لیکن یدی آپ کے پاس سکوپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایک چھوٹے موکی گول کر چھیلیں اور دکھائے گئے طریقے سے آئس کریم کو آئس کریم مولڈ سے نکالیں آئس کریم بلکل اسکوپر کی طرح نکلے گی اور اسے سرب کریں دیکھیں ہے نہ صحیح کاوت نہ ہینگ لگے نہ فٹ کری اور رنگ بھی چوکہ آئے مطلب بینہ کسی ایکسٹر انتظام کے باجار سے اچھی سپر ٹیسٹی بینہ محنت کے آپ کی شد ساتھوک آئس کریم تیار ہے اس آئس کریم کو آج ہی بنائیں اور پورے پروار کی تاریف لوٹیں اب آپ کو جب اتنی تاریف مل لئی ہے تو ہمارے لئے ایک لائک تو بنتا ہے فرینڈز جیدی آپ کو ہمارے مہنگو آئس کریم کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری انسودش ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتظام اور آئی ویٹن میں پڑھے ہوئے ہیں تھینکیو فور وچنگ